دوستو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل امیر اسٹوریز 001 پر دوستو پاکستانی ایکٹریس اور ایکٹرس کے تو آپ بھی فین ہوں گے یقین ہوں آپ بھی ڈراماز دیکھتے ہوں گے دوستو آج ان ڈراماز کے کچھ ایکٹرس اور ایکٹریس آپ کو بتائیں گے جو ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دوستو یہ بہت بڑے ایکٹرس اور ایکٹریس ہیں لیکن ایک دوسرے سے کچھ باتوں کی وجہ سے ناراض ہیں اور ابھی تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تو آج آپ کو ان ایکٹرس اور ایکٹریس کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جھوٹ جائیں اور تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں فیروز خان اور علیزہ فاطمہ دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیروز خان علیزہ فاطمہ آج تک انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی اور دونوں ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے ہیں اروہ حسین اور فرحان سعید دوستو ان دونوں کی کہانی بھی کچھ سیمی ہے انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے شادی کی تھی اور کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا لیکن انہوں نے بھی بعد میں کسی بات کی وجہ سے ایک دوسرے سے طلاق لے لی اور اب اروہ حسین اور فرحان سعید ایک دوسرے سے بلکل بھی بات نہیں کرتے اور کافی وقت سے الگ الگ رہتے ہیں دوستو ہانیہ آمیر اور فیروز کان ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہو کے گزرے ہیں انہوں نے کافی ڈراماز ساتھ کیے ہیں اور کافی وقت پہلے شوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی چلیں تھیں کہ فیروز کان اور ہانیہ آمیر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں دوستو فیروز کان اور علیہ السلام کی شادی کے بعد آپ نے فیروز کان اور آنیہ آمیر کو ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا کافی عرصے سے یہ دونوں ایکٹر اور ایکٹرس آپس میں بات نہیں کرتے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کیا فیروز کان سب سے ہی بات نہیں کرتا میں نے تین تفہہ فیروز کان کا ذکر کیا ہے جو دوستو دابش آشمی نے شوو میں فیروز کان کو انوائٹ کیا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے مزاک اڑھاتے ہیں تھوڑا بہت ایکٹرز کا اس سے ہی جب دابش آشمی نے فیروز کان کا مزاک اڑھا ہے تو وہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی مزاک نہ کریں میں مزاک بلکل بھی برداش نہیں کروں گا دوستو اس کے بعد دابش آشمی فیروز کان سے زیادہ بات ہی نہیں کرتے تو دوستو یہ تھے کچھ ایکٹرز اور ایکٹرز جو آپس میں بات نہیں کرتے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں